بسم اللہ الرحمن الرحیم ایسے بچے جن کو نظر لگ جاتی ہے ان بچوں کے لیے ایک ایسا عمل بتا رہا ہوں جس عمل کی برکت سے وہ نظرِ بد سے محفوظ ہو جائیں گے اور نظر تو آپ کو پتہ ہے کہ اتنی سخت چیز ہے کہ نظر جس پر لگ جائے اگر وہ کوئی جنور ہے وہ اونٹ ہے کوئی اور جنور ہے تو نظر کی وجہ سے وہ ہنڈیا تک پانچ جاتا ہے اور اگر کسی انسان پر نظر لگ جائے وہ اس نظر کی وجہ سے اتنا شدید بیمار ہو جاتا ہے کہ اگر نظر کا علاج نہ کیا جائے تو وہ انسان قبر تک پہنچ جاتا ہے اتنی سخت نظر ہے جادو سے زیادہ سخت نظر ہر چیز سے زیادہ سخت جو ہے وہ نظر کا وار ہے اس لیے اگر کسی انسان پر نظر لگ جائے یا کسی جنور پر نظر لگ جائے کسی بچے پر نظر لگ جائے تو ایسی جگہ پر ایسے انسان یا جنور پر یا ممیتو یا ممیتو اس کا نقش بنا کر بچے کو نظر لگ جائے تو بچے کے گلے میں تعویز بنا کر ڈال دیا جائے کسی اور بڑے پر عورت پر مرد پر نظر لگ جائے تو وہ بھی یا ممیتو کا نقش بنا کر تعویز بنا کر گلے میں باندھیں اور جو لوگ تعویز نہیں باندھنے چاہتے اچھی بات ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ تعویز گلے میں ڈالا جائے جو تعویز نہیں باندھنے چاہتے تو انہیں چاہیے یا ممیتو پانچ مرتبہ کاغذ پر لکھیں پہلے بسم اللہ لکھیں پھر کاغذ پر یا ممیتو پانچ مرتبہ لکھ کر اس کو روگنی کاغذ پر یا پلیٹ پر لکھے لکھ کر پانی میں گول کر اس کو مریض کو پلائے جائے اس کے ساتھ انشاءاللہ نظرِ بد ختم ہو جائے گی نظر کے اثرات جو ہیں وہ ختم ہو جائیں اسی طرح اگر کسی جنور پر نظر لگی ہو تو نمک کے اندر یا ممیتو یہ پانچ مرتبہ پڑھ کر نمک پر دم کر کے وہ نمک جنور کو اس کے چارے میں جوکر میں ملا کر اس کو کھلایا جائے یا آٹے کے پیڑے میں ڈال کر روٹی میں ڈال کر وہ نمک اس کو کھلایا جائے تو انشاءاللہ اس کے ساتھ جنور پر لگی ہوئی نظر بھی ختم ہو جائے گی اس لیے نظر بہت ہی سخت ہے اور نظر کا علاج کرنا بھی بہت لازمی اللہ رب العزت حاسدین کے حسد سے سب کو محفوظ فرمائے یہ نظر لگانے والے بھی وہی لوگ ہوتے ہیں جو حاسد ہوتے ہیں جو کسی کو اچھی حالت میں دیکھ کر برداشت نہیں کرتے وہ نظر لگاتے ہیں اس لیے اللہ رب العزت ہم سب کو حاسدین کے حسد سے محفوظ فرمائے